اسلام علیکم میں ہوں بابرلی آشمی آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو 1.0 کوک اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں سب سے پہلے کمپیٹر کی سکرین پر بی ٹی سی کا چارٹ دیکھ لیتے ہیں بی ٹی سی کا چارٹ کے اوپر ہمیں ابھی جو ہم نے ایکیومیلیشن زون بنایا تھا وہ ایکیومیلیشن زون ہمارا ہے اس کا جو نیچے والا ایریا ہے وہ ہے بیس ہزار آٹھ سو اور جو اوپر والا ایریا ہے وہ ہے اکیس ہزار اب یہ پروپر ہمارے زون کو نیچے والا ایریا کو ٹچ کر کے ایک سپورٹ لے کے بی ٹی سی نے اوپر جانا شروع کیا ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں صبح سے تو یہاں پہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ابھی صبح سے لے کے اب تک almost 2.2% بی ٹی سی اب جا چکا ہے ہمارے زون کو رسپیکٹ دیتے ہوئے اب یہاں سے بہت سارے چانسز مجھے لگ رہے ہیں کہ بی ٹی سی جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے لیکن ایک دو چیزیں ہیں جو بہت خطرناک ہیں ابھی آپ نے ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہے بڑی اچھے طریقے سے جب تک وہ چیزیں کلیر نہیں ہوں گی تب تک ہم بی ٹی سی کو بولیش نہیں دیکھیں گے تھوڑا بہت کریکشن کرے گا اس کے بعد پھر سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا یہ چیزیں کیا ہیں ان چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ڈالر کا انڈیکس ہے اگر آپ تھوڑا سا یہاں پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ڈالر کا انڈیکس جو ہے اگر ہم ڈیلی کی کینڈل کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ ایک پرابلم ہے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ ڈالر کا جو انڈیکس ہے جیسے جیسے ڈالر کی پرائس اوپر جاتی ہے ساری مارکیٹ کریش کرتی ہے تو ابھی ڈالر جو ہے اس نے ایک بولیش فلیک کا پیٹرن بنایا یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ایک پیٹرن بنا تھا اور اس کے بعد مارکیٹ آپ کو پتا ہے کہ اوپر جانی تھی یہاں سے پمپ کرنی تھی مارکیٹ اب یہ دوبارہ جب تک ڈالر واپس آنا شروع نہیں ہوگا تو بی ٹی سی ہمیں اوپر جاتا ہو نظر نہیں آئے گا اور بی ٹی سی کے علاوہ جو ایتھیریم ہے ایتھیریم نے اپنی ایک سٹرانگ سپورٹ کو توڑ دیا جس کے وجہ سے باقی ساری ساری مارکیٹ کے اوپر اوپر بہت بورا اثر دیکھنے کو ملا اور ساری مارکیٹ ہمیں دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ تک کا کریش کرتی ہو نظر آئی اب ڈالر کے انڈیکس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی تھوڑے سے چانسز ہیں کہ ڈالر مزید اوپر جائے گا ایک سو نو کو ٹچ کر کے شاید تھوڑا سا کریکشن کرے دوارہ تو ہم یہاں پہ ایک ہوریزنٹر لائن جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک لائن ہم یہاں پہ ایک سو نو کے اوپر ڈرا کر دیتے ہیں یہ سپلائی زون ہے ڈالر کا ٹھیک ہے ڈیمانڈ اور سپلائی زون کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کل ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو جا کے آپ ضرور دیکھیں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی کہ ڈیمانڈ اور زون سپلائی کیسے بناتے ہیں کیسے اس کو ٹریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک سپلائی زون ہے ڈالر کا جب اس سپلائی زون کو ٹیسٹ کر کے ڈالر واپس آنا شروع ہوگا تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ہمیں اوپر جاتی ہو نظر آئے گی اور سارے کے سارے جو کوئنز ہیں جو ابھی ہمیں ایک پرسنٹ ڈاؤن جا ایک پرسنٹ اب نظر آ رہے ہیں جو سارے کے سارے کوئنز ہمیں آٹھ پرسنٹ دس پرسنٹ اب جاتے ہو نظر آئیں گے ابھی ایکیومیلیشن کا ٹائم ہے بی ٹی سی کی بات کرتے ہیں تو بی ٹی سی نے ہمیں صبح سے لے کے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو تین پرسنٹ اب بی ٹی سی جا چکا ہے تو یہاں پہ ایک بہت تگڑا ایکیومیلیشن زون تو ہے لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ ڈالر جو ہے وہ ابھی اوپر جانے کے چانسز ہیں تو شاید بی ٹی سی اپنی ایک دن کی جو کینڈل ہے یہ گرین اوپر کلوز کرے اور دوبارہ سے ری ٹیسٹ کرے اس کو اور پھر اوپر جائے تب تک ڈالر بھی اوپر جا کے واپس آنا شروع ہو جائے گا تو کچھ اس طرح کا سین بنے گا اگر ہم یہاں پہ بیٹکوین کا بیلنس دیکھتے ہیں ایکسچینجز کے پاس تو وہ بھی ایک بہت اچھا انڈیکیٹر ہے ہمارے پاس مارکیٹ کو جج کرنے کے لیے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کس کروٹ جائے گی تو یہ دیکھیں ساری کی ساری جو ایکسچینجز ہیں جو بڑی بڑی ایکسچینجز ہیں بیٹ فین ایکس جیمنی بائنانس کوکوین ان سب ہی نے چوبیس گھنٹے کے اندر بی ٹی سی کی اچھی خاصی جو ہے وہ جو ان کے پاس ٹالک تھا وہ سیل کر دیا ہے اور جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو بیس ہزار کے اوپر نمبر تھا وہ نیچے آتا وہ نظر آئے گا تو وہ دیکھ لیں چار ہزار دو سو کے اوپر آگیا ہے نمبر تو جیسے جیسے نمبر ڈاؤن ہوتا ہے مارکیٹ ساری کی ساری کریش کرتی ہے اچھا کبھی کبھی یہ اگینسٹ بھی چلا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سو غور کرتے ہیں تو بی ٹی سی کے جو پرائس ہے یہ ییلو لائن جو ہے یہ بی ٹی سی کے پرائس کی ہے اور جو گرین لائن ہے یہ ایکسچینجز کے پاس بیٹکوین کے بیلنس کی ہے اب یہاں پہ ایکسچینجز کے پاس بیٹکوین کے بیلنس جیسے جیسے کم تھا تو بی ٹی سی کی پرائس اوپر تھی جیسے جیسے بیلنس اوپر گیا تو بی ٹی سی کی پرائس نیچے آنا شروع ہوگی لیکن اب یہ الٹا جا رہا ہے جیسے جیسے بی ٹی سی کی پرائس جو ہے وہ نیچے آتی ہے تو ایکسچینجز کے پاس بیلنس اوپر جاتا ہے تو بی ٹی سی کی پرائس نیچے آ رہی ہے یہ اب الٹا سسٹم جل رہا ہے پتہ نہیں کیوں لیکن پہلے یہ ایسا نہیں تھا پہلے جیسے جیسے بی ٹی سی کا بیلنس ایکسچینجز کے پاس زیادہ ہوتا تھا تو بی ٹی سی کی پرائس نیچے آتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا اب یہ تھوڑا سا الٹا سسٹم جل رہا ہے تو ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسچینجز کے پاس بیٹکوین کا بیٹکوین کا بیلنس نہیں ہے جیسے جیسے بیٹکوین کا بیلنس آئے گا اکسٹینجر کے پاس تو ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ ہمیں اچھی خاصی اپریشیٹ ہوتی ہو نظر آئے گی ڈالر کا انڈیکس جو ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے جیسے ہی اس نے کریش کرنا شروع کیا ڈالر کے انڈیکس نے ویسے ہی مارکیٹ جو ہے وہ ساری کے ساری ہمیں نیچے دیکھنے اوپر دیکھنے کو ملے گی آپ چاہیں تو جہاں پہ تھوڑا سا کمیلٹ کر سکتے ہیں بی ٹی سی کو یہ جو زون ہے اس زون کے اندر میں نے مطلب آپ کو کہا تھا کہ اس زون کے اندر آپ نے بائی کرنا ہے ایک تگڑا زون ہے یہ تو یہاں پہ اگر کسی نے بائی کیا ہے تو جیسے ہی وہ پروفٹ میں آئے تو وہ فورن سیل آؤٹ کر دے یہاں پہ زیادہ دیر روک کے رکھنا مناسب نہیں ہے اور بی ٹی سی کا بھی ایک پیٹرن بنا تھا جو میں نے آپ کو بہت عرصے سے میں آپ کو بتاتا آ رہا تھا کہ بی ٹی سی کا ایک رائزنگ ویج بن رہا ہے رائزنگ ویج بن رہا ہے وہ رائزنگ ویج تو کینسل ہو گیا تھا جو ہم یہاں سے لے کے سوچ رہے تھے وہ تو کینسل ہو گیا لیکن اس کے بعد ایک بیریش فلیگ بنا تھا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پیٹرن یہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے یہ بیریش فلیگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بیریش فلیگ کا کام ہوتا ہے نیچے کی طرف اب یہ دیکھیں یہاں سے ایک ہی کینڈل نے ہمیں آٹھ دس پرسنٹ کا کریش دکھا دیا لیکن اس کے بعد یہ جو کینڈل ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک ڈیمانڈ زون تو ہے خیر اور یہ کینڈل بھی آپ کو جو نظر آ رہی ہے اس کے بعد ایک بڑی کینڈل یہاں پہ بنی ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ دوبارہ سے کچھ ایسی کینڈل ہمیں دیکھنے کو ملے تو امید کرتے ہیں کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ جہاں سے اگر نیچے آتا ہے تو باقی سارے کی ساری مارکیٹ ایپری شیٹ ہوگی ایتھریم کے بارے میں کوئی اکلی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ویڈیو بینڈ کرتے ہیں ایتھریم کا میں نے آئے کل آپ کے ساتھ ٹیلی گرام کے اوپر ایک چارٹ شیئر کیا تھا میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں کل کس ٹائم پہ میں نے شیئر کیا تھا اور اس کے بعد ایتھریم جو ہے اس نے ہماری جو بتائی ہوئی رینج ہے اس کو ٹیسٹ کیا یا کیسے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں سارا کچھ یہ ہمارا گروپ آ گیا اور اس گروپ میں یہ ایتھریم کا میں نے آپ کے ساتھ ایکیومیلیشن زون شیئر کیا تھا اس وقت ایتھریم کی پرائیس جو ہے وہ سولہ سو نینانوے کے اوپر چل رہی تھی اور ایکیومیلیشن زون جو ہے وہ ہمارا آلموسٹ سولہ سو کی رینج میں آتا تھا جو کہ ابھی بھی میں نے وہی رکھا ہوا ہے ایکیومیلیشن زون یہ دیکھیں وہی ہے اس کا جو نیچے والا حصہ وہ پندرہ سو اسی کی اوپر ہے اور جو اوپر والا حصہ وہ سولہ سو تیس کی اوپر ہے تو بالکل اس کے سنٹر میں آکے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ میرا جو سگنل ہے وہ بالکل ٹھیک رہا ہے نیچے والا اور اوپر والا جو زون ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو سنٹر میں آکے سولہ سو آٹھ کی اوپر آکے اتھیریم نے واپس جانا شروع کر دیا اگر کسی نے میرے کہنے کے اوپر جہاں پہ ٹریڈ لی ہوگی تو وہ آلموسٹ جہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آلموسٹ تین اشاریہ تین پرسنٹ اتھیریم کے اندر پروفٹ میں ہوں گے اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کی کنڈیشن ابھی بالکل بھی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ مارکیٹ کسی کروٹ بھی جا سکتی ہے اتھیریم کیونکہ اپنے زون کو ٹیسٹ کر کے واپس جا رہا ہے تو ایک اچھا سائن تو خیر ہے یہ بالکل بات ماننے والی ہے لیکن پھر بھی کیونکہ میں نے آپ کو بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈالر کا انڈیکس جب تک واپس کریش نہیں کرے گا تب تک مارکیٹ میں کوئی اچھا سائن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا اور اگر ڈالر نے یہاں پہ جا کے کنسولیڈیشن زون بنانا شروع کر دیا تو پھر مارکیٹ ہمیں کچھ اسی رینج کے اندر ٹریڈ ہوتا ہی نظر آئے گی اتھیریمہ میں دوبارہ سے اسی رینج کے اندر ٹریڈ ہوتا ہوں نظر آئے گا تو بارکی آلٹ کوئنز کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے جب تک کہ مارکیٹ کی کنڈیشن کچھ اچھی نہیں ہوتی سپورٹ کا سگنل دیا نہیں جا سکتا اور یہ سب آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو خیر ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اگر ویڈیو اچھے لگئے تو اس کو لائک کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ